موسیقی 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 اگر آج بھی وہی پرکریہ جو عام تھی اگر آج بھی وہ ایک لاکھ روپے کا کرجہ نہیں ہے تو تیسر دن اس کے یہاں آمین ڈھڑا ہوتا ہے ریکوری کے لیے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے سالوں میں بڑے بڑے ادیوک پتی اتتا عربوں خربوں روپے لے کے چلے گئے ہیں بینکوں کا جس سے بینکوں کا دیوالیا ہونے کی نووات آگی دیش کے دیوالیا ہونے کی نووات آگی ان کے اوپر کوئی ایسا بڑا ہو لیں الٹا ان کو اور کرج معافی دی جاری ہے کیوں میں تو چاہتا ہوں اگر کرج معافی دینی ہے تو گریب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی کیا نام آپ کا ہمانشو شرما ہمانشو جی یہ بات ابھی اٹھے کی کسانوں کا قرض اس لیے معاف نہیں کہ جائے رہا ہے اگر معاف کر دیا جائے گا تو آپ ہی جیسی صحیح ہو جائے گی ان کو دوسرے طریقے صحیح ہو کہا جائے تو سوال یہ ہے کہ ابھی جو دیش کے بڑے ادیوک پتی ہیں ان کے قرض معاف کے کر دیے گئے ہے وہ پیسے لے کر بھاگ گئے اس پر کیا کہیں گے یہ کل شاید آپ بھی تھے تو کیا کیا کسی نے نیرہ موڈی نیرہ موڈی جوڑنی کوشش کی تو میں یہ جاننا چاہوں گا نیرہ موڈی کا لون کس سرکار میں پاس ہوا تھا پہلے تو اس کے بعد جب لون ہو گیا سارے چیزیں ہو گئیں سینکشن کیسے ہوا ہوا نا اس کے بعد کیا ہوا چھوٹا راجن جو کی ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اول درجے کا گھنڈا اس کے بھائی رگو رام راجن کو آر پیر گورنر بنایا گیا کانگریش آسن میں کیوں بنایا گیا اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کانگریش پارٹی چور ہے چلی ہم لڑتے ہیں اپنے اسی سوال کے طرف جی کیا نام آپ کا جی گلفام جی 2019 کے مددے کیا ہوں گے چناؤں کے مددے ہونا چاہیے یوازگار کے لیے جو آج کے لیے یوازگار کے لیے جو آج کے لیے یوازگار کے ساتھ جو دھوکا ہو رہا ہے یوزنائی ان کی بہت آتی ہے آج تک کوئی دھرہ تل پہ نہیں آ پاتی یوزنائی چلی تھی کل میں نے پیشلی بار بھی کھا تھا کہ کسیل وکاس یوزنائی آج تک اس میں کسی کوئی جوب نہیں ملی ہے اور ہمارے پردان بندنی مانے شریعت موڈی جی کہتے ہیں کہ پاکوڑا بیچی ہے ڈگری لے کے تو یہ تو ہمارے سفلتا ہے ہماری کہ ہمیں ایک پاکوڑا بیچنے کا بھی موقع ملنا ہے یوازگار کے لیے کوئی سرکار نہیں کر پا رہی ہے کیا نام آپ کا دھیرو جی یوازگار کے لیے جیسے سوال کیوں نہیں اٹھتے چناؤں بے یوازگار کے چناؤں بے جب بھی آتا ہے تو ہر پارٹی اپنا اپنا کہتی ہے پندہ لے کے چلتی ہے مگر سب سے بڑی بات ہے اگر جو یوازگار کے لیے جو پارٹی کرے گی وہی دیس پہ راج کرے گی لیکن یہ چناؤں مدے کےوں نہیں بنتے ہیں آخرے چناؤں مدے چناؤں مدے تو بنے کب نہیں بنے چناؤں مدے ابھی بھی ہے ابھی بھائی صاحب نے کہا کہ ہمارے پردان منتری جی نے سکیل ڈیبلیمنٹ کی تیساری کوشل بیکاسی ہو جنا چلا ہی ہے مگر جنہیں دیئے گئے ان کے اوپر پہلے جاچ نہیں ہوتی ہے اب ہر اس کے اوپر ایک آئیہ سدیکاری بٹھایا گیا جو اس کی جاچ کرتا ہے کئی لوگ اس میں جیل بھی گیا کئی لوگ کا بلکل وہ جو تھا استغیت کر دیا گیا جو ان کی ماننیتہ تھی ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا پچھ اور وپچ ایجنڈے سٹھ کرتی ہیں عام آدمی کے مدے کبھی اوپر بن کے نہیں آ پاتے ہیں نہیں دیکھیں ایسا ہے جنتہ ہی سب سے بڑی عدالت ہے اور جنتہ اگر یقین کسی پہ کرتی ہے تو وہی افتیار میں آپ آتا ہے چناؤں جیت کے آتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں موڈی جی جنتہ نے جس حساب سے بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ دیا تھا اس میں بہت ساری چیزیں پارٹی نے بھراتل پہ کام کیا ہے جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دوہزار چودہ سے پہلے گیس کی کالا بزاری کتنی ہوتی تھی اور ہر طریقے سے انسان کو اس کے اندر پتارت کیا جاتا تھا اس کے اندر ایک پورا سسٹم چلتا تھا اور لوگ اس سے بہت زیادہ پریحان ہوتے تھے دردد پندہ پندہ دن بعد لوگوں کو گیس ملتی تھی تو یہ پورا ایک نیکسس چلتا تھا اب آپ ایک چیز دیکھئے جس طریقے سے آج گیس کی بلکل ڈیمانڈ جیسے انسان کہتا ہے اس کے گھر گیس پہنچ جاتی ہے تو یہ کیا ہے یہ عام سہولیوتوں سے اس سرکار نے لوگوں کو جوڑا ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام مہدی حسن ہے جنتہ کے مددے کب بنیں گے دیش کے مددے دیکھئے جنتہ کے مددوں کی بات اگر کی جائے تو جنتہ کے مددے سامنے ہے آپ کے جو آنے والا الیکشن ہے اس میں مددے آپ کے سامنے آئیں گے جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نے جھوٹے بائدے کر کر جملے بازی کے سہارے پورے دیش کی عوام کو جو ہے اپنی باتوں میں لے کر جس طرح سے گلت طریقے سے جو ہے ستہ میں آئے تھے آج دیش کی جنتہ اچھی طرح سے جان چکی ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے جیس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پندرہ پندرہ لاکھ روپے جندہ نیوجنا کے تحت گریبوں کے خاتوں میں ہم دیں گے بڑی بڑی لمبی لینے لگا کر لوگوں نے خاتے کھلوایا اور آج تک پندرہ لاکھ روپے سے چھوڑیے پندرہ روپے بھی ان کے خاتے میں نہیں آئے زاکر یہ بتائیے کہ عام آدمی کے مددے سرکاروں کے مددے یا الیکشن کے مددے کیوں نہیں بن پاتے ہیں ہم اتنا جانتے ہیں کہ ابھی ایک عام جنتہ کی بات کر رہے ہیں اور یہ عام جنتہ کا ہی سب کچھ ہے رہن سے یہ کہتے ہیں کہ ملگ آسیوجنا جو ہے گریبوں کو جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ان کو دلانے کے لیے میں نے یہ دیکھا گریبوں کے اس بار باری برسا کے ہونے کے قارن کئی لوگوں کے گریبوں کے مکان ڈھائے گئے جو کچھے مٹی کے بنے ہوئے تھے وہ مکان گرنے کے بعد انہیں آج بھی اس یوجنا کا کوئی بھی لاپ نہیں ملا انہیں کئی بار کوشش کری یہاں پر تیکھی بہت شروع ہو گئی آپس میں ہم چلتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں پبلک کو بھرمیت کرنے کی کوشش نہ کریں موڈی جی نے کبھی نہیں کہا تھا پندرے پندرے لاکھ کون کر رہا پبلک کو بھرمیت کرنے کوشش کچھ بپکچ کے لوگ کچھ بپکچ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں موڈی جی نے کہا تھا پندرے پندرے لاکھ روپے ہم کھاتے میں ڈالیں گے ایسا کوئی کہیں تطھے پرمار دکھا دیں ایسا کہا تھا اور ہمیں اشارہ ملے لہے دادے کچھ کہنا چاہتے ہیں میرے بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ بپکچ کی لوگ ہیں وہ بھرمیت کر رہے ہیں موڈی جی نے جبادہ نہیں کیا تھا ڈیڑھ سو دن کے اندر سرکار بننے کے بعد کالا دھن باپیس آئے گا کس نے بھرمیت کیا موڈی جی نے دیش کی جنٹا کو بھرمیت کیا سفایی ہوگی موڈی جی نے بھرمیت کیا رام مندر کا نرمان ہوگا دوزار چودہ میں دوزار انیس آگئی رام مندر کا نرمان دنگو کس نے بھرمیت کیا دارہ تین سو ستیر کسیر سے ہٹے گی کس نے بھرمیت کیا ملتا تھا وہ آج 45 کلو کا ملتا ہے ڈی اے پی جو ہم ایک ہزار پچاس کا کٹھا لیتے تھے وہ آج چودہ سو پچاس روپے کی ملتا ہے بجلی بل سرکار میں ساڑھے ساڑھے ساستو روپے تھا آج وہ پندرہ سو روپے ہو گیا اور اس کے بعد میں کسان نے آلو ابھی تک دس روپے کلو خرید آیا اور جب کسان کا آلو تیار ہوگا کسان کا ٹوہنٹر تیار ہوگا تو بہو اب چار روپے کلو اور دو روپے کلو بگ رہا ہے ایک اور کسان ہم کو اشارہ کر رہا ہے وہ کچھ کسانوں کے مدے پر کچھ کہنا چاہتے ہیں جی کیا نام آپ کا میرا نام برجیس کی واسطہ برجیس جی کسانوں کو لے کر مدے کیوں نہیں بنتے ہیں دیش میں دیکھو دیش کرسی پلان دیش ہے کسانوں کے بارے میں کسی چاہے وہ کانگری سرکار ہو چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہو انہوں نے نہیں سوچا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں یہ استطیح ہو گئی ہے دیش میں کہ دیکھو نہ تو کسانوں کی پرچی آ رہی ہیں نہ ان کا گنے کا پیمنٹ ہو رہا ہے کسان آتمہتیا کر رہا ہے اور یہ سرکار جھونٹے بادے جملوں پر جو بی جی پی کی سرکار بی جی پی کی سرکار ہے وہ جملوں جملوں کی سرکار ہے ان کا راشتی اہردیج بھی جھوڑ بولتا ہے پردان منتری جھوڑ بولتا ہے یہ ثابت کریں دیکھو چانو کی بات اگر انکبر نوجوان کی بات ہے کہ یہاں پہ ہیں بہت شروعیا ہے جمالوں کی تلصیح کر رہے ہیں زکر سے بھی 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 دنٹہ پریشان ہے اور یہ لوگ مطعت کی تاریخ ہماری سرکار ہماری سرکار سرکار نے ٹرانسپ onderن کی لائیں ٹر−یٹ بینیفیٹ ہمارے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو روجگار ملے یہ سرکار ایسی آئی ہے جس میں جو نوجوان تفقہ جو تھا جو پڑا لے گا تفقہ تھا وہ آج بے روزگار ہو چکا ہے آج پکڑے بنا رہی ہے اور انہوں نے جب کہا تھا عبرات کے نام پہ اتنا زبردست یہ عبرادی ہوئے ہیں تھانوں کے اندر جو اپنا دیئے وہ تھانوں میں قبضیں ان کی ہیں اب پلیسواریں پڑھ رہے ہیں ادھر انسپکٹر کی موت ہو رہی ہے یہاں پہ بہت تیکھی بہت شروع ہو گئی ہے لوگوں کے اپنے اپنے منتے ہیں اپنی اپنی باتیں ہیں اساہمتی بہت زوردار ہے ہم لوٹیں گے ایک بریک کے بعد آپ بنے رہی ہے لائٹ اڈے کے ساتھ پنچائت لائیو میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے یہاں پر ابھی بہت گرم گرم بحث ہو رہی ہے مدہ ہے کہ دو ہزار انیس کا چناؤں میں عام جنتا کے مدے کیا ہوں گے سرکار کیا مدے سٹ کرتی ہے ہم سیدھے چلتے ہیں آپ کے پاس آپ سے جانا چاہیں گے کہ پہلے نام بتا رہی ہے ڈاکٹر نیتو جی نیتو جی بتائیے کہ جو ہے مہیلاؤں کو لے کر مدے کیوں نہیں بن پاتے ہیں بہت سارے مدے ہیں مہیلاؤں کے سرکھا ہے اور 33% آرچھا کا مدے چرچہ سے باہر کے چلے جاتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ آج جو ورطمان سرکار ہے اور ورطمان پردان منتری ہے ان پر کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں مہیلہ سرکھا کو لے کے مہیلہ ریزرویشن کو لے کے کیا ہم بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کی جو انہوں نے نعرہ دیا تھا اس کو سارتھک کر پائے یہ ایک بہت بڑا وشہ ہے اور بہت ہی دکھت ہے کہ اس راج میں بیٹیوں کا سبمان نہیں ہو رہا ہے جس میں بردان منتری نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا جب چودہ میں آئے تھے کہ ہم بہتر ایم پی اتر پردیش میں ہے اور بہتر ایم پی کو ایک ایک گاؤں گود دیا جائے گا جو سمارٹ گاؤں بنے گا ایک سمارٹ شہر بنے گا کیا میں پوچھنا چاہتی ہوں جھوٹے بادشاہ سے کیا وہ بہتر یہ گاؤں کا مدہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ گاؤں گود لیے گئے تھے کیا لگ رہا ہے آپ کو گاؤں گود لیے گئے گا ان کے ستھی کیا ہے بریلی میں بہت سارے گاؤں گود لیے گئے تھے اوہلا کے سانسٹ کے دوارے گاؤں روندھی پڑھتا ہے وہ گود لیے گئے تھا اس کی استثیتی بد سے بدتر ہو چکی ہے حالت بہت زیادہ خراب ہے جو دوسری یوجنائی پہلے چر رہی تھی گاؤں سانسٹ گود لینے کے مجھے لگ رہے گا اور جب تک مجھے لگ رہا ہے کہ میں بچپن سے لے کے جوان میں ہو گیا ہوں اور جوانی سے لے کے بڑا پہ تک رہے گا اس پہ کوئی ٹپن ہی نہیں کروں گا لیکن میں ایک بات جرور کہنا چاہوں گا کیا آدمی کے روزگار یا پیٹ یا مورتی کے لیے لڑائی لڑنی چاہیے یہ میرے عام جتے بھی یہاں بیٹھے میں دوست بھائی بڑے مزرگ جتے بیٹھے میں ان سے بہتا ہوں کہ پہلا جنتا ہے اس کے بعد کوئی مورتی یا کوئی بھی چیز ہے کیونکہ ابھی ناسر صاحب ایسا کیا ہوتا ہے کہ چناؤں آتے ہیں تبھی مندر مددہ جو ہے اچھل جاتا ہے یہ تو بی جے پی کے اس میں ہے آسطر پر بنائی کیوں نہیں یہاں یہاں جاں game mee جو آئے گا ہے مورتی کی بات ختم نہیں ہے کہ مورتی کنگوں اور ختم نہیں ہے یہاں جب چناؤں آتے ہیں تبھی مندر مددہ جو چھلتا کیا کہیں گے چون نہیں ہوتا ہی ہے چھالتے ہیں لوگ اس بات کو اس مورتی کی بات نہیں کر رہا ہے مورتی کی بات ابھی بولو کہ سا رہا ہے کہ یہ جایا اور کیا ہے یہ تو ہر قدرات ہے آپ جاء یا کو چلیں گے ہم چلیں گے ہم اپنے اٹھلے موسیقی 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 ہے کہہ رہا ہے ان کی بات کا سواغت کیا جانا چاہیے بھائی صاحب بلکل سواغت ہونا چاہیے ابھی سادیوہ ریتمرہ جی ایک انٹرویو میں آئی تھی اور وہاں کے جج مسلم تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ رام لالا کو ٹاٹ میں نہیں رہنا چاہیے وہاں پہ ایک مندر کا نرمان ہونا تھی اس میں مسلمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں بلکل ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بھی اپنے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں کہ رام مندر بنے وہاں پہ رام مندر بننا چاہیے ہم ہر طرح سے تیار ہے بنوائی رام مندر لیکن اس کو مدہ کیوں بنایا راجتی کا رہی ہے اس کو راجتی سے الگ رکھی ہے مسلمان یہ چاہتا ہے کہ رام مندر بنے کیونکہ آستہ کا پیشہ ہے ہم سب لوگ ساتھ ہیں لیکن اس کو راجتی سے لے کے جوڑ رہا ہے یہ الیکشن کے ٹائم پہ لائے جوڑ رہا ہے یہ نہیں رام مندر بنانے پہ مسلمانوں کو کوئی اپنے بڑے بھائی سے کہنا چاہوں گا جو بات کہہ رہا ہے کہ جاتی بسیس یعنی کہ آپ یہ کیا ہے ہمارا سوال یہ ہے یہ رام مندر یہ کچھ نہیں ہے رام مندر مدہ اس لیے ان کا ہو جاتا ہے کیونکہ انہیں چناؤ جیتنا ہوتا ہے چناؤ کے بعد یہ بھول جاتے رام کو بھول جاتے رام ہمیشہ ترپال میں رہے اور ان کی منصہ بھی ہے کہ ترپال میں رہے اس سے راجتی روٹی ہیں ان کی سکتی رہے دوسرا اگر نوجوانوں کی جہاں تک بات ہے چاہوں بیرو جالوں کی بات ہے دو کروڑ روجگاروں کو روجگار دینے کی بات کی تھی ہر سال مگر ایک بھی روجگار لوگوں کو نہیں ملا کسان آتمتیا کر رہا ہے گاؤں کری گاؤں کری گاؤں کری گاؤں کری ایک اندینوں ایک بڑا مدہ ہے رافیل 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 کیا 2019 چناؤں کا مدہ بنے گا ہم سیدھے آپ نے ان کے بعد رافیل کیا ایک مدہ بنے گا 2019 میں رافیل جو بھی سودہ ہوئے بلکل نسپکش ہوئے کوئی مدہ نہیں بنے گا بیپکس کے بعد کو چاہے تو نہیں خالی چلائے پڑے کھسی آنے بلک کمبانو چے جی 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 کیا رافیل مدہ بنے گا 2019 چناؤں میں دیکھیں وہ تو کورٹ کی ٹپڑڑی تھی کورٹ کے حساب سے جو لیا گیا تھا کانگریٹ اس کو یہ گسیٹنا چاڑی تھی بی جی پی سرگار کو کہ یہ رافیل میں کچھ غلط ہوا ہے ان کے حساب سے اس ٹائم پر جو ڈیل تھی وہ 600 کرونوں کے آس پاس کا ایک بیٹھا تھا جی لینے کیا مدہ بنے گا ایک نہیں مدہ یہ تو کلیر ہوگی نا کورٹ کی طرف سے کلیر ہے کہ اس میں کچھ غلط تھا ہی نہیں تو مدہ حصہ میں جو میرے ہو رہے گا نکاس کا بیپکشی اگر کہہ رہے ہیں کہ کام نہیں ہوا ہے تو وہ ٹائم بتائے گا کہ کام نہیں ہوا تو سرکار نہیں آئے گی اگر آگے سرکار تو کام ہوا ہے اور وہ رہے گا سر میں کچھ کہنا چاہوں گا رافیل سر رافیل سودا جو ہوا ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوا ہے اس میں کوئی کلحال شامل نہیں تھا اس میں کوئی گھوٹالا نہیں ہوا ہے بلکہ 2014 سے پہلے کا مہنہ کہنا چاہوں گا 2G سرکٹرم گھوٹالا 4 گھوٹالا 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 ہرائیڈ ناشنل کیس گھوٹالا کومن ویلس گھوٹالا ہونکسلشن میں ہوا یہ کہیں گھوٹالا کیسے ہو گئی رافیل کے مددک بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کانگریس پارٹی نے اسی رائیفل کیلی اسی فرانس کانٹری سے اسی راشپتی سے ڈیل کی تھی جس کی قیمت تھی پانچ سو چھو چھوٹس کروڑ کے لگوا ڈیل کی تو سولہ سو کروڑ سے اوپر کا جو ہے پر جو ہے بیمان کی ڈیل ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ سے آپ کے بتانا چاہوں گا جس کمپنی کو یہ ڈیل دی گئی ہے یہ کمپنی صرف ڈیل سے رسائن کرنے سے چودہ دن پہلے ایک ریلائنس ڈیفینس کے نام سے کمپنی کا رشترسن کرا کے مددہ بنا رہا ہے کیونکہ ایک ایک کیوبڈ اور نون ایک کیوبڈ پلین کی ایک کاؤس ہوتی ہے وہ نون ایک کیوبڈ جو پلین ہے جو آپ کی سرکار نے خریدا تھا پانچو کچھ روبے گا پانچ سو کروڑ جو کچھ کا اور ہماری سرکار نے لیا ہے وہ ایک ایک کیوبڈ ائر پلین ہے اس میں اپنی ایک کیوبمنٹس اور انکلوڈ کرے گا ہے ٹیکنالوجی اپ گریڈ کری گئی ہے اور اس کے بعد میں آپ اسے اگر مددہ بنا رہے ہیں تو یہ مددہ منانے والی کوئی بات نہیں اس میں جی بھائی کسان آدمی ہوں جو جے کہا رہا ہے کہ موڈی نے بکاس نہیں کیا ہے تو ہم ہمارا یہ ماننا ہے کہ موڈی نے بکاس کیا ہے کمٹیں ہمارے باست ٹو جی، ٹھری جی، ٹھور جی اور کول اور بہت نہیں ہے میں بتا رہا ہوں رہا کیوں دیا ریلائن جتنی چھوٹی کمٹیں نہیں ہے اس جو جمعی کے پاس چہتیس ہنار کروڑ روپے لکڑ میں ہے جب اس کمپنی کا بیوازن ہوا تھا جو رافیل کا مددہ ہے جو پانسو چبیس کروڑ کا جہاں ہے وہ انہوں نے صرف چھ ساس سال میں سولہ سو کروڑ کا ہوننا اور وہ بھی آپ نے ہندوستان ایرونٹرکس جو لیمٹیڈ کمپنی ہے اس سے گورنمنٹ کمپنی آپ کی جو بنا دی جائیں اس سے نہ لے کے دس دن پرانی انیلاوانی کی کمپنی کو آپ نے دے دیا اس میں جب آپ سے چرچہ کی جاتی تو پردان منتری کچھ کیوں نہیں بولتے اس چیز پر اس پر چرچہ کیوں نہیں کرتے ہیں پردان منتری جاتاں کیول اور کیول انہوں نے امبانی کو تیس ہزار کروڑ کا فائدہ کروایا ہے اور اس لیے انہوں نے ایچی ایل سے یہ ڈیل کا قرار چھین کر اور امبانی کے گروپ کو دے دیا جو دس دن پہلے ہی وہ ریجسٹرڈ ہوئی تھی یہاں پہ بہت درمہ گرم بہنس ہوئی ہے دوزہ انیس چناؤوں کے مددوں کو لے کے لیکن اہم بات یہ ہے کہ عام آدمی کے مددہ الیکشن سے باہر ہو جاتے ہیں اپنے مددہ سٹ کرتی ہے جس میں عام آدمی کی آواز دب کے رہ جاتی ہے ان کی کہیں کوئی چرچہ نہیں ہوتی بھریلی سے لائی ٹوڑے کے لیے کمار رحمان